Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اور طیعہ مکانی اور طیعہ زمانی کے کمبینیشن کو بھی ہم نے پڑھ لیا میراج کی صورت میں تو اب بات کر رہے تھے ہم یہود کے تین سوالوں کی ہم نے بات کی تھی کہ یہود نے بڑے زبردست تین سوال پوچھے تھے ایک روح سے متعلق تھا ایک اصحابِ کعف سے متعلق تھا اور ایک ذنقرنین سے متعلق تھا اصحابِ کعف کو بھی بڑی تفصیل سے ہم نے مختلف زاویوں سے پڑھ لیا اس کی عارفانہ تفصیل بھی ایک ہے صوفیانہ تفصیل اور اس کی کچھ اور تفاصیل بھی ہیں ان میں سے چند ایک تفصیل کے پہلوں کو ہم نے پڑھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تیز زمانی کے زمن میں بھی اصحابِ کعف کو پڑھا تو اب ذنقرنین کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو ایک ورڈ آتا ہے اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ذنقرنین پورٹلز کے ثروٹ ٹریول کرتا تھا اس کی نشاندہ ہی ہمیں کس ورڈ سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذنقرنین نے جتنے معاملات دنیاوی کیے نا اس میں لفظِ سبابا جس کو ہم دنیاوی کہتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیاوی ہی ہوں کیونکہ لفظِ سبابا وہاں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَابَا اچھا سبابا قرآنِ کریم ہی میں چار پانچ مختلف معنوں میں آیا ہے تو لفظِ سبابا کا ایک ہی معنی ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے اچھا قرآنِ کریم ہی میں لفظِ سبابا کے معنی ان معنی میں بھی آئے ہیں جن معنی کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اس کا تعلق پورٹلز سے ہے کہ کسی قسم کے ٹرائولنگ پیٹ سے ہے ان تمام چیزوں کو آج کے درس میں دیکھیں گے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سورہ بقرہ سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا وَتَقَطَعِتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اسباب کا معنی ریلیشنز کے معنی میں آتا ہے اب آ جائیں سورہ حج میں سورہ حج میں سورہ حج میں یہ اسباب کا ورڈ آتا ہے اور وہ مختلف معنی میں آتا ہے وہ میں آپ کو پہلے آیہ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اس میں یہاں کن معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا یہاں مراد اس کی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پہلے اور اس کے بعد تمام مومنین اور مسلمین ہیں کہ کوئی اگر یہ گمان رکھتا ہو اپنے کفر و شرک میں کہ اللہ ایمان والوں کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ کیا کرے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے تو یہاں سبب بمانی روپ ہے رسی ہے لیکن ایک بات بڑا نقطہ اس میں بڑا سوچنے والا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں رسی سبب کا لفظ استعمال کی آسمان کی طرف چڑھنے کے لیے گو کہ اس آیہ مبارکہ کی بہت ساری تفسیر ہے اور یہ تفسیر اس آیہ مبارکہ کی سورہ حج کی آیہ نمبر پندرہ کی تفسیر بازابتہ ایک درس کی صورت میں میں آپ کو دے چکا ہوں جو اس تفسیر سے جو آج دے رہا ہوں مختلف وہ تفسیریں ہیں جس کے اندر علماء کرام نے سما کا اطلاق چھت پر بھی کیا ہے چھت کو بھی عربی میں سما کہتے ہیں کیونکہ سما سے مراد ایسی چیز جو اوپر ہو تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد چھت سے لٹک کے مر جائے اور پھر اور بعض نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسی کے ذریعے آسمانوں تک چڑھ جائے یعنی گویا رسی بمانیے راستے کے ہے کہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آسمانوں پر چڑھا جا سکتا ہے اگر ناممکنات میں سے ہوتا تو اللہ تعالی بیانی نہیں فرماتا کیونکہ فرشتے بھی تو آسمانوں پر چڑھتے ہیں انہی راستوں سے پھر اترتے بھی ہیں اس لئے اللہ نے کہا کہ اسے چاہیے کہ رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تطبیر کسی چیز کو روک سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زور میں ہے تو چڑھ جاؤ اوپر تک اور روک لو ہماری رحمت کو ہماری مدد کو پر تم ایسا کر نہیں سکو گے خود ختم ہو جاؤ گے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا تو بھی سبب لفظ سبب کا اطلاق یہاں ان معنی میں ہوتا ہے اچھا اسی طرح آ جائیں سورہ ساد میں اس میں بھی لفظ سبب کا اطلاق ہوتا ہے لیکن ذرا مختلف معنی میں ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک یہ ہیں اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ دیکھیں تو یہاں پر جو لفظ اسباب آیا ہے اس کا معنی ذرا مختلف ہے اس سے جو پہلے آیا ہے یہاں پہ مینز کے معنی میں آیا ہے تو ایک معنی ریلیشنز ہو گیا ایک معنی مینز ہو گیا ایک معنی روپ یا کوئی چڑھنے کی جگہ ہو گئی ٹھیک ہو گی اب یہ دو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہم ذلقر نین کے بارے میں جو سورہ کہف میں سبابہ کا لفظ ہے وہ ہم آخر میں دیکھیں گے اچھا اسی طرح آپ آجائیں سورہ الغافر سورہ الغافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیرون کا واقعہ بیان فرما رہا ہے اور فرماتا ہے تو فیرون اپنے وزیر ہمان سے کہنے لگا کہ ہمان تم ایسا کرو کہ میرے لیے بناو اب یہ بات آپ نے غور سے سنی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتانی ہے کہ فیرون نے کیا کہا ہے ہمان میرے لیے بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں ذرا غور کیجئے گا کہ فیرون کیا کہہ رہا ہے ہمان سے قرآن میں ہے موجود سورہ الغافر آیہ نمبر 36 کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بنا کہ میں راستوں تک پہنچ سکوں اب کون سے راستوں تک پہنچنا چاہ رہا تھا وہ بلند عمارت کے ذریعے اگلی آیت اس کو ایکسپلین کرتی ہے وہ دوبارہ لفظ اسباب ہی ایس کرتا ہے اسباب السماوات آسمانوں کے راستے تو گویا یہ علم ان کے پاس بھی تھا کہ ایسے راستے موجود ہیں جس سے آسمانوں تک جایا جا سکتا ہے فیرون کافر ہے مشرق ہے اپنے آپ کو الہ کہتا ہے اپنے آپ کو رب کہتا ہے لیکن یہ وہ بھی جانتے تھے کہ آسمانوں تک جانے کے لیے کچھ ایسے راستے ہیں جن کے ذریعے جایا جا سکتا ہے ورنہ وہ ایسی بات ہی نہ کرتا ہامان سے کہتا ہی نہیں کہ میرے لیے کوئی انتظام کرو کہ ہم ان راستوں کے ذریعے آسمانوں تک جا سکیں تو کہتا ہے اسباب السماوات اور وہاں جا کر میں کروں گا کیا فَأَطَّلِعَ إِلَا إِلَا إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا اور موسیٰ کے خدا کو جھاک کر دیکھوں مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے استغفر اللہ تو بہرحال لفظ اسباب کا یہاں پر دو مختلف آیات میں ذکر ہوا ہے ایک کہ اس نے کہا کہ ابن لی صرحہ کہ میرے لیے بناو لعلی ابلغو بلند عمارت تاکہ اس پر چڑھ جاؤں میں اور کدھر چڑھ جاؤں آسمانوں کی طرف تو یہاں پہ راستے کے معنی میں لفظ اسباب آیا ہے اور پہلی آیت میں ال کے اضافے کے ساتھ آیا ہے یعنی کسی خاص راستے کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا ابلغو الاسباب اور یہاں اسباب السماوات یعنی یہاں پہ آسمان کا راستہ اگلی آیات میں اس نے لفظ ال نہیں لگایا یعنی کہ آسمان کے راستے مراتین جنرل تو اب ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا معنی مینز ہے جو قرآن کریم میں اور جگہ بھی آ چکا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا سورة الساد میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کو با معنی مینز کے استعمال فرمایا اور اسی طرح سورہ کحف کی آیات نمبر ایٹی فور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ مکننہ لہو فی الارض کہ ہم نے اس کو زمین میں اختیدار دیا تھا یہاں ارض سے مراد صرف پلانٹ ارتھ لینا یہ ضروری نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا زبردست نقطہ ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ارض سے مراد صرف دنیا نہیں ہے ہر وہ شہ ہے جس پر ارض کا اطلاق ہو سکتا ہے وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور ہر قسم کے ازباب وہ وسائل اللہ نے اسے دیئے تھے یہ بات بھی قابل غور ہے اچھا یہ ایک بات اور بتا تھا جنہوں لوگ ذلقرنین کے بارے میں میرے پاس آ رہے ہیں جنکہ میں کمبوج لوگوں کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذلقرنین بھی کمبوج تھا ہمیں ذلقرنین کے بارے میں وسوق سے کچھ نہیں پتا کہ ذلقرنین کون تھے ذلقرنین کب تھے ذلقرنین کہاں تھے مختلف چوریز ہیں کوئی انہیں ایرانی بتاتا ہے کوئی انہیں یونانی بتاتا ہے کوئی انہیں کچھ اور بتاتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کہ وہ واقعیتاں یونانی تھے ایرانی تھے کب تھے کہاں تھے کس دور میں تھے کن انبیاء کرام کی انہیں صحبت حاصل ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذلقرنین ایک زمانہ ملا ہے لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے حیات مبارکہ تو بڑی طویل ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی پھر مختلف معاملات ہیں کہ حضرت خضر کس زمانے سے ہیں یہ نہیں معلوم اور حیات قدر کے بعض لوگ قائل ہیں بعض قائل نہیں ہیں کہ ابھی بھی حیات ہیں کہ نہیں تو اسی لئے بعض لوگ حضرت خضر کو بھی جوڑتے ہیں کمبو سے اور بعض حضرت ذلقرنین کو بھی کمبو سے جوڑتے ہیں ہمیں خبر ہی نہیں تو ہم کیسے جوڑ لیں تو اس کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں اچھا بارال تو اللہ تعالیٰ نے ایک معنی تو یہاں دیئے دے دیا کہ ہم نے انہیں زمین میں جس کا اطلاق ارد پر ہوتا ہے اسے اقتدار دیا اس کو ارد میں اس کو ایسا اقتدار دیا کہ وہ اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل دیئے اس کے بعد جو اگلی آئیہ مبارکہ ہے اس میں لفظ سبابہ تو آتا ہے پر مطلب کچھ اور ہے فَأَتْبَعَ سَبَابَ اس نے ایک سمت کا ایک سمت پکڑی اب یہاں جو ایک سمت پکڑی ہے فَأَتْبَعَ سَبَابَ یہاں پہ ہم معنی اس کا ہوگا ایک کورس کی طرف نکل گیا فَأَتْبَعَ سَبَابَ تو اب یہ معنی کورس والا بار بار آتا ہے نا اس سورہ قحف میں فَأَتْبَعَ سَبَابَ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَابَ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَابَ تین دفعہ آتا ہے نا سلفز سبابہ تو اب یہ کورس اسی طرح دیکھیں نا وہ فیرون نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے لئے ایک راستہ بناو تو اب وہ راستہ بناو میرے لئے ایک اونچی مارت بناو کہ ایک راستے کے ذریعے میں ٹڑ جاؤں تو اب یہ جو کورس کی بات ہو رہی ہے ادھر کہ وہ ایک سمت میں نکلا اب وہ سمت زمینی ہی ہو یہ ضروری تو نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسَ یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچا جہاں سورج غروب غروب کی حد کو پہنچ گیا اب غروب کی حد کو اگر ہم زمینی کی قید میں ڈال دیں اب ہم کو نہیں مانو وہ زمینی ہی سفر تھا یا کسی اور جگہ پر اس کا سفر تھا کہ ایک کالے پانی یعنی ایک ایسی مقام پر پہنچا کہ جہاں پر بس اس کے بعد ایک حد ختم ہو جاتی تھی اور یہ تشبیحاً بیان کیا گیا ہے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا تَغْرُبُ فِي عَيْنِنْ حَمِيَةِ جس کو لے کر یہ بعض ہندو پچھلے دنوں پڑے اچھل رہے تھے یا انکراریا وغیرہ ٹائپ کے لوگ کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے ارے جاہلوں تم لوگوں کو تشبیحات بھی نہیں پتا تمہیں تشبیحات بھی نہیں پتا تو تم قرآن کے اوپر کیا بات کرتے ہو تمہیں نہ ایڈیم کی خبر ہے نہ تمہیں پروورس کی خبر ہے نہ تمہیں لسان کی خبر خبر ہے تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے اب بھینس کے آگے بین بجانا کسی کو کوئی کہہ دے تو کیا مطلب ہے کہ بھینس کے آگے بین بجاتے ہیں لوگ کوئی کہے نہ اس طرح تو بولیے کہ جاہل آدمی ہو کے بھائی تو اسی طرح کی جاہل آنا باتیں یہ کرتے رہتے ہیں اور لوگ اس کو سیریس لے لیتے ہیں ان جاہلوں کو بارا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سفر کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے کس سمت میں تھا اللہ بہتر جانتا ہے تو ہم نے کہا اب ہم نے کہا کیا ذلقرنین کے ساتھ کوئی اللہ کے نبی موجود تھے جن کے ذریعے ذلقرنین تک یہ تعلیمات آئیں جا ذلقرنین خود مخاطب ہیں اب اس کے اندر مختلف اقوال ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذلقرنین نبی نہیں تھے تو جب نبی نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کے ذریعے اللہ کی تعلیمات ان تک پہنچی ہوں کہ اللہ نے ان تک یہ تعلیمات پہنچائی ہوں کہ اگر تم عذاب دو تو قادر ہو اچھا معاملہ کرو تو قادر ہو تجھے یہ قدرت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کرے پر ذلقرنین عادل تھا اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف بلالیا جائے گا تو اب بتا چلا کہ ذلقرنین مومن ہیں سکندر آزم ہو نہیں سکتا کوئی اور کافر کا اطلاق بھی ذلقرنین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مومن ہے وہ اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن سب ختم ہونا ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن لوگوں کے ذہن میں سکندر آزم ہو ذلقرنین کو لے کر وہ اس کو تو ذہن سے نکالی دیں کیونکہ سکندر آزم مسلمان نہیں تھا اس کا شرک کھلا ہوا ہے عیاء ہے کیونکہ وہ یونانی تھا اور یونانی مشرک تھے وہ شرک کرتے تھے تو بہرحال اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ ذلقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو اور زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا اور جو نیک کام کرے گا لیکن نیک کام کرنے سے پہلے ایمان لائے گا وہی اصول ہے من آمن وعمل صالحا فلہ جزان الحسنا تو پھر اس کے لئے اچھی جزا ہے اور پھر اس کے ساتھ نرم احکامات کیے جائیں گے ثم اتبعا سبابا پھر وہ ایک اور کورس کی طرف نکلا ایک اور مہم کی طرف نکلا اس نے تیاری کی حتی اذا بلغا بطلع شمس یہاں تک کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں سورج دلو ہوتا ہے وہ ایک ایسی زمین پر پہنچا جہاں پر کوئی ڈھال نہیں تھی کہ سورج سے انہیں بچا لے اللہ بہتر جانتا ہے کس طرف نکلا اس پلانٹ ارتھ میں ہی کئی نکل گیا یا پورٹلز کے ذریعے کسی ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جہاں سورج کی روشنی تو پہنچتی ہے پر وہاں اوٹ کوئی نہیں کیونکہ سورج سے زمین پر تو تلو نہیں ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کدالک وقت تحتنا بما لدئی خبرہ اور یہ حال تھا کس کا ان کا اور ذلقرنین کے پاس جو کچھ تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو کچھ تھا اس کے پاس اسے ہم جانتے ہیں کدالک وقت احتنا بما لدئی خبرہ جو اس کے پاس تھا اس لئے اللہ نے اس کو کھولا نہیں کہ اس کے پاس کیا کیا تھا ثم اتبع سبابا اب آ جائیں اس واقعے کی طرف جس میں یاجوج ماجوج بھی جڑتے ہیں لیکن یاجوج ماجوج پہ تفصیل پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں ذلقرنین پھر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پورٹلز کو لے کر کے ذلقرنین کے بارے میں ثم اتبع سبابا یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی ایک ایسی قوم ملی جو کوئی بات ہی نہیں سمجھتی تھی اللہ عالم کہ ذلقرنین نے کسی ایسی مخلوق کو پا لیا کسی ایسی قوم کو پا لیا جو انسانوں میں سے تھی نہیں وہ انسان ہی نہیں تھی وہ پریشان تھی اس نے ذلقرنین کو دیکھا اس کی جاؤ حشمت کو دیکھا اور دیکھا کہ ایک شخص پردیسی ہے اور یہاں ہم تک پہنچ گیا ہے وہ اس سے بڑے امپریس ہوئے اس لئے اس نے ان سے ذلقرنین سے انہوں نے کیا کہا کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں صرف دنیا کا اطلاق پھر نہیں کیا ارد کا اطلاق ہوا ہے فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا تو اچھا ہم ایسے کرتے ہیں تمہیں چیزیں دیتے ہیں مال دیتے ہیں we'll pay you tribute تم ہمارا یہ کام کر دو کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک بند بنا دو کہ یہ پہاڑ کے سپار نہ آسکیں سو ذلقرنین نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اچھا کر دیتا ہوں بلکہ کیا کہا فَعَلَمَا مَكْنِّ فِيهِ رَبِّ خَيِّرِ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہیں اگین اس کو کھولا نہیں گیا کیا کیا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے اسے بہت ساری چیزیں ہر قسم کا معلوہ اسباب دیا تھا کہ اس نے کیا کہا کہ اس وقت مجھے تمہاری مان پاور کی ضرورت ہے فَعِنُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا تو میں تمہارے اور ان کے درمیان صد نہیں بناتا ردم بناتا ہوں ایک انکلوجر بنا دیتا ہوں انہیں ایک ایسی جگہ پر بند کر دیتا ہوں کہ اس پار نہ آسکیں کیونکہ دیکھیں نا وقت کے ساتھ ساتھ کوئی پہاڑی کے اس پار آ جائے وہ پہاڑی کیسی ہو جنگلوں کے ذریعے ادھر ادھر نکل آئے مجھے لوہے کی شیٹس چاہیے لوہے کی چادریں لا دو حَتَّى اِذَا سَاوَا بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَن فُخُوهُ تو جب دونوں پاروں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کیا کہا اب آگ دہکا دو حَتَّى کہ یہ آہنی دیبار بلکل آگ کی طرح سرخ ہوگی حَتَّى اِذَا جَعْلَهُ نَارًا قَالُوا قَالَ اَتُونِي اُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرَا تو اس کے بعد کہنے لگا لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تامبہ انڈیل دیتا ہوں تو معلوم کیا ہوا کہ وہاں پر کوپر بھی بوجود تھا فَمَسْتَعُوا اَنْ يَوْحَرُوهُ وَمَسْتَتَعُوا لَهُ نَقْبًا اور یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آسکتے اور اس میں نقب بھی نہیں لگا سکتے اس کو افیکٹ بھی نہیں کر سکتے اور ان کے اس کے اندر پینٹریٹ بھی نہیں کر سکتے کوئی معاملہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ اور یاد رکھو حَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّ قَالَ حَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّ ذُلْقَرْنَيْنَ نے کہا ہے سب کچھ میرے رب کی رحمت ہے فَإِذَا جَا وَعْدُ رَبِّ جَعْلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقَّا ایک وقت آئے گا جو میرے رب نے جس کا وعدہ کیا ہے پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے یعنی یہ نالج بھی اس کے پاس تھی کہ ایک وقت آئے گا جب فتنے نکلیں گے تجال بھی ختم ہو جائے گا تو یاجوج ماجوج کا فتنہ پھر سر توڑ کے بولے گا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جس قسم کے معاملے میں انہیں بند کیا وہ کچھ زمینی معاملہ نظر نہیں آتا وہ کچھ زمینی معاملہ نظر نہیں آتا اور جس طرح سے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اب یہ کتنی پرانی بات ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہزاروں سالوں بید گئے ہیں لاکھوں سال بید گئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کو وہ کہاں نکلا اللہ نے نہیں بتایا کس قوم سے ملا نہیں یہ بتایا کہ وہ قوم کچھ ایسی تھی کہ اس کی بات سمجھ نہیں آتی اللہ بہتر جانتا ہے کدھر نکلا کن سے ملا کیا بات کی کیسے سمجھا کن زخائر پر اس کی نظر تھی تو اللہ نے اسے دنیا کا علم بھی دیا تھا بلکہ یوں کہتا ہے یہ زمین کا علم بھی دیا تھا کہ زمین کے مادنیات کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس نے پھر ان کی مدد کی تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ گویا ایسا ہے کہ یہ کسی پورٹل کے پیچھے بند کر دیا گئے اس پورٹل سے نکل نہیں پاتا اس پورٹل کے اندر ہی رہتے ہیں وہیں کھاتے ہیں وہیں پیتے ہیں وہیں زندگی گزار پر ایک وقت آئے گا جب انشاءاللہ کہہ کر اس سے باہر نکل آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں اتنا چھوٹا سا سراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں اتنا چھوٹا سا ایک حلقہ تو بن گیا ہے لیکن وہ اتنا چھوٹا سا حلقہ ہے کہ اس میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا لیکن وقت قریب آ رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ پھر وہ اسے پھاڑ کے باہر نکل آئیں گے اور اس کو کھولنے کی چابی لفظ انشاءاللہ میں ہے جو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں موجود ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں موجود ہے تو یہاں پر آپ کو یاجوج ماجوج کے اوپر کسی اور درس میں میں نے آپ سے کہا بات کریں گے انشاءاللہ تعالی لیکن یہ بات تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پوسیبلیٹی ہے کہ وہ کسی پورٹل سے نکلیں گے اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو پھر میں یاجوج ماجوج کے درس میں آپ سے بیان کروں گا کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اور اسی آئے مبارکہ کی آئے نمبر ٹوئنٹی تھری میں لفظ انشاءاللہ کی تلقین موجود ہے اس پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے وَلَا تَقْفُولَنَّ لِشَيِّنْ إِنِّي فَعِرٌ ذَلِكَ غَدَا اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو چلو آج یہ ہو گیا کل اس کو پورا کر لیں گے ہر روز وہ یہی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ جب لوٹیں گے تو ان کا بڑا کہے گا انشاءاللہ اسے کل پورا کر دیں گے تو پھر جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر جب اگلے دن آئیں گے تو وہ چیز پہلے کی طرح رہے گی جس طرح وہ چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ ہوتا کیا ہے ہر روز جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو وہ دیوار پھر آٹومیٹکلی بھر جاتی ہے اور وہ پھر کام کرنا شروع کرتے ہیں لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ وہ لفظ انشاءاللہ کہیں گے آیہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا اِنشاءاللہ تم کچھ نہیں کر سکتے اِلَّا یہ کہ اللہ چاہے اور اگر بھول جاؤ تو بعد میں کہلو یعنی اس وقت یاد نہ رہے اور بعد میں یاد آئے کہ فلاں کام کا میں نے کہا تھا کہ کل کر دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اس لئے کیا کہ فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ اور اگر بھول جاؤ اور بھولے سے ایسی بات نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو تو بارہ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر یاجوج ماجوج کو اور پورٹلز کو لے کر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ